بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چولائی 2022 کے اندر مک 29 جہاز کو تقریباً 40 سال پورے ہو جائیں گے جب اس جہاز کو سویت یونین کی ایڈ فورس کے اندر انڈکٹ کیا گیا تھا اس جہاز کے سپیر پارٹس جو ہیں وہ آج بھی رشیہ کے اندر تیار ہو رہے ہیں اس کی پروڈکشن لائن تو ایس اچھ ختم کر دی گئی ہے لیکن اس کے سپیر پارٹس جو ہیں وہ آج بھی رشیہ کے اندر تیار ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ تقریباً دو درجنت سے زیادہ دنیا کے اندر ایسی کنٹریز ہیں جو مک 29 کو آج بھی اپریشنل رکھے ہوئے ہیں جب اس جہاز کو تیار کیا گیا تو اس وقت سویت یونین چار جہازوں کے اوپر کام کر رہا تھا چار مختلف جہازوں کے اوپر کام کر رہا تھا یہ سارے کے سارے جو تھے یہ فورت جنریشن کے جہاز تھے جن میں ایک یہ مک 29 تھا دوسرا سو 24 تھا تیسرا مک 31 تھا اور ایک سو 27 فلینکر تھا سو 27 فلینکر اور مک 29 کو ہائی لو کمبینیشن کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جانا تھا سوویت یونین کی ائر فورس نے مک 29 کو میڈیم کٹیگری کا ایک جہاز جو ہے وہ بنایا تھا اور سو 27 کو ایک ہیوی ویٹ کٹیگری کا جہاز جو ہے وہ تیار کیا تھا اور ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا کہ یہ دو جہاز جو ہے یہ سوویت یونین کی ائر فورس کو آگے جا کے فیوچر میں سرف کریں گے اور بلکل ایسا ہی ہوا سو 27 فیملی جو ہے وہ ذرا زیادہ جو ہے وہ سکسیسفل رہی آج بھی آپریشنل ہے اس کے جہاز جو ہے وہ آج بھی پروڈکشن لائن کے اوپر ہیں سیم ڈیزائن کو جو ہے وہ آج بھی فالو کیا جاتا ہے اور اس کو امپروف کیا گیا اس کے اندر جس طرح جس طرح سے ٹیکنالوجی کے اندر جدت آتی گئی ٹیکنالوجی امپروف ہوتی گئی سو 27 فیملی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے مگ 29 کیونکہ ایک چھوٹا جہاز تھا ڈوئل انجن جہاز تھا لیکن سو 27 کے مقابلے میں ایک چھوٹا جہاز تھا اور جتنا بڑا رشیہ ملک ہے اس حساب سے سمجھ تو یہی آتی ہے کہ رشیہ کو ایک سو 27 جیسا جہاز ہی جو ہے وہ کور کر سکتا ہے آلدھو پورے رشیہ کو تو سو 27 جیسا جہاز بھی کور نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی سو 27 کی جو رینج تھی وہ دیفنیٹلی مگ 29 سے زیادہ تھی سو 27 جو ہے وہ مگ 29 سے زیادہ پیلوڈ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا تھا اس کا انڈیورنس ٹائم جو ہے وہ مگ 29 سے زیادہ تھا اور اتنے بڑے رشیہ کو کور کرنے کے لیے سو 27 جو ہے وہ ایک پرفیکٹ جہاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس مگ 29 نے سو 27 کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کیا اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ساتھ دیا اور زیادہ تر جو رشیہ ائر فورس کی کنسٹریشن ہے وہ تو اس وقت نیٹو فورسز کے اگینسٹ ہے یعنی کہ نیٹو کے ایسٹن بورڈرز کے اوپر یہ ساری کے ساری سوویت فورسز لگیویں ہیں اس ورے سے مگ 29 جو ہے اس کا زیادہ فوکس نیٹو کی طرف تھا نیٹو فورسز کے اگینسٹ تھا اور جب یہ جہاز سوویت یونین نے بنایا تو اس نے اس وقت کے اپنے وارسو پیکٹ کی جو کنٹریز تھیں کیونکہ آپ کو شاید پتا ہو کہ ایک اتحاد جو تھا وہ ویس نے بنایا تھا جس کو ہم نیٹو اتحاد کے نام سے جانتے ہیں اور ایک اتحاد جو تھا نیٹو کے اگینس سوویت یونین نے تیار کیا تھا اور اس کو ہم وارسو پیکٹ کے نام سے جانتے ہیں وارسو پیکٹ کے اندر جتنے بھی کنٹریز تھیں ان تمام کنٹریز کو یہ مک ٹوئنٹی نائن اور مک ٹوئنٹی ون اور سوویت جہاز جو تھے وہ فراہم کیے گئے تھے اور اس وقت نیٹو اتحاد جو تھا وہ تمام یورپین کنٹریز کو ایف سکسٹین جہاز جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا تو یہ دونوں جہاز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیمیسز ہیں ایف سکسٹین جو ہے وہ پہلے اپریشنل ہو گیا تھا مک ٹوئنٹی نائن سے جو کنٹریز اس وقت یورپ اور امریکن بلوک کے ساتھ الائن تھیں انہوں نے ایف سکسٹین جہاز کو پرچیز کیا جو کنٹریز اس وقت سوویت یونین اور سوویت بلوک کے ساتھ الائن تھیں انہوں نے یہ مک ٹوئنٹی نائن جہاز جو ہیں وہ پرچیز کیے تھے تو یہ دونوں جہاز جو ہیں یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے جو ہیں وہ آمنے سامنے رہے ہیں اور ان دونوں جہازوں کا ہمیشہ سے ہی کمپیریزن ہوتا چلا آیا ہے پھر جب سوویت یونین کا کلاپس ہوا تو اس وقت یہ رشیہ نے اپنے مگ 29 کی جو ایکوزیشن تھی اس کو سٹاپ کر دیا اس کی جو پروڈکشن لائن تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دیا رشیہ ائر فورس نے تو مگ 29 جہاز لینا بند کر دیا تھے لیکن اس جہاز کی ایکسپورٹ جو تھیں وہ بڑی زیادہ تھی اس وقت بھی اور بہت سے کنٹریز جو تھیں وہ اس مگ 29 کے اندر جو ہے وہ انٹریسٹیٹ تھیں اور سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد رشیہ کی جو ایوییشن انڈسٹری تھی جس کے اوپر ایک بہت زیادہ سخت وقت آیا تھا اس ایوییشن انڈسٹری کو چلانے میں مگ 29 کی ایکسپورٹ نے بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا زیادہ تر مگ 29 جو ہے وہ 1980 کی دہائی کے اندر پروڈیوس کیے گئے تھے اس وقت کے سوویت یونین نے تقریباً 800 کے قریب مگ 29 جہاز صرف اپنے لیے جو ہے وہ پروڈیوس کیے تھے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آج رشیہ کی ائر فورس کے پاس ٹوٹل 800 جہاز نہیں ہے اور اس وقت جب سوویت یونین نے یہ مگ 29 جہاز بنایا تھا تو اس وقت صرف اس جہاز کے 800 یونٹ جو تھے وہ سوویت ائر فورس کے اندر آپریشنل تھے لیکن آج رشیہ ائر فورس کے پاس ٹوٹل 800 جہاز نہیں ہے اس مگ 29 کا جو پہلا فورن آپریٹر تھا وہ انڈین ائر فورس تھی پاکستان ائر فورس نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایف سکسٹین جہاز جو ہے وہ امریکہ سے ایٹیز کے اندر پرچیز کیا تھا ارلی ایٹیز کے اندر پرچیز کیا تھا دیفینیٹلی ایف سکسٹین جو تھا وہ بڑا زبردست جہاز تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی ایف سکسٹین اور مگ 29 کو جو ہے وہ کمپیر کرتے چلے آئے ہیں تو انڈین ائر فورس کے لیے لوجیکل سٹپ یہی تھا کہ وہ اس مگ 29 جہاز کو پرچیز کریں کیونکہ اس وقت امریکہ اور انڈیا جو تھے وہ اتنے زیادہ ڈپلومیٹکلی آپس میں کلوز نہیں تھے بلکہ انڈیا جو تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت کیمپ کے اندر تھا آلدھو انڈیا ہمیشہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ نون الائنڈ کنٹری جو ہے وہ کہتا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ انڈیا جو تھا وہ سوویت کیمپ کے اندر تھا اور اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے پاس جتنا بھی اصلہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سوویت یونین کا بناوا ہے تو مگ 29 کا جو پہلا ایکسپورٹ آرڈر تھا وہ انڈین ائر فورس نے دیا اس کے بعد اس جہاز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی سوویت یونین نے یہ جہاز وارس اپیکٹ کی کنٹریز کو دیا نورتھ کوریا کو دیا یوگسلاویہ کو دیا کیوبا کو سیریہ کو ایران کو ایراک کو پھر یہ جہاز جو ہے یہ نیٹو کے ہاتھ بھی لگ گیا وہ کیسے لگا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جرمنی کے دو حصے ہوتے تھے ایک تھا ایس جرمنی جو کہ سوویت یونین کے ساتھ الائن تھا کومونسٹ جرمنی تھی وہ اور دوسری تھی ویس جرمنی جو کہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ الائن تھی تو اس وقت سوویت یونین نے اپنے بہت سے مگ 29 جہاز جو تھے وہ ایس جرمنی کے اندر پلیس کیے ہوئے تھے اور پھر جب جرمنی یونیفائی ہوا دونوں جرمنی جو ہیں وہ ایک ہو گئے تو اس وقت نیٹو کے ہاتھ یہ بہت سے مگ 29 جہاز جو ہیں وہ لگے اور اس کا نیٹو کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا نیٹو نے اس جہاز کے اوپر بہت سی جو ہیں وہ ایکسٹنسیو ٹیسٹنگ کی مولڈووہ کے کئی مگ 29 جہاز جو ہیں ان کو امریکہ نے سمگل کیا اور امریکہ جو ہیں وہ ان کو اپنے ملک کے اندر لے گیا وہاں پہ جا کے ان جہازوں کے اوپر بہت زیادہ امریکہ نے ایکسٹنسیو ٹیسٹنگ کی خاص طور پہ ایک چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اس مگ 29 جہاز سے لی تھی وہ ہیلمٹ ماؤنٹ سائٹ تھی مگ 29 کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا جہاز تھا جس کو آر سیونٹی تری میزائل کے ساتھ ملا کے اور اس کے پائلٹ کو ہیلمٹ ماؤنٹ سائٹ جو ہے وہ فراہم کر کے تو ایک ڈیڈلی کمبینیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور یہ چیز جو ہے اس کو امریکہ نے سٹیڈی کیا اور پھر یہ جو آج امریکہ کا ایم نائن ایکس سائٹ وائنڈر میزائل ہے اس کو انہوں نے اسی ٹکنالوجی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا تو مگ 29 کا کافی زیادہ کنٹریبیشن جو ہے وہ اس وقت ویسٹ کی ٹکنالوجی کے اندر بھی ہے پھر اس جہاز کو جب امریکہ ٹیسٹ کر رہا تھا تو امریکنز کو یہ پتا چلا کہ یہ کئی معاملات کے اندر منوریبیلیٹی کے اندر ایف سکسٹین سے بھی بہتر ہے ایف ایٹین سے بھی بہتر ہے اور کئی ایسے معاملات تھے جن کے اندر اس جہاز کو ایون ایف ایفٹین کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی برتری حاصل تھی سوویت یونین نے جتنے بھی جہاز بنائے ہیں وہ بڑے زبردست جہاز بنائے ہیں اب تو خیر سوویت یونین کے پاس اس طرح سے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرح سے نہیں وہ ڈیویلپ کر سکتے کیونکہ انہوں نے الیکٹرونکس کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ توجہ نہیں دی لیکن ایف سکسٹین اور مک ٹوئنٹی نائن کا جو مقابلہ ہے نا وہ بڑی دیڑ تک چلتا رہا آج بھی بلکہ چل رہا ہے اور انیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ جو ہے ایف سکسٹین کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے اور کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ مک ٹوئنٹی نائن کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے لیکن اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امریکن الیکٹرونکس ہے نا ایف سکسٹین کے اندر وہ اس کو ایک بہتر جہاز بنا دیتی ہیں ویسے بھی آج کل جو جنگ ہے وہ بیونڈ ویجول رینج کی آگئی بھی ہے تو بیونڈ ویجول رینج کے اندر ایف سکسٹین جو ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلی امریکن جہاز جو ہیں وہ سوویت جہازوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مک ٹوئنٹی نائن جو ہے اس کو ایراک نے بھی پرچیز کیا تھا تو انیس سو نوے کی یہ جو گلف وار ہوئی تھی اس کے اندر یہ مک ٹوئنٹی نائن جو ہے یہ ویسٹ کے سامنے آگیا امریکہ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی فورس تھی سارا نیٹو جو ہے وہ اس وقت ایراک کے خلاف لڑا تھا لیکن ایراک کی ایر فورس کا زیادہ نقصان ہوا اس کے اوپر میں آپ کو ایک علیدہ سے ایک بہت بڑی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کے دی بھی ہے لیکن پھر بھی اس جہاز نے ایراک کے طرف سے لڑتے ہوئے کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کیا باقی جہازوں کے نصفت جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر پرفارم کیا پھر ایر فورس کے لیے اس جہاز کا ایک نیا ویریانٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا اس کو نام دیا گیا مک 29 ایم کا نیوی کے لیے اس جہاز کا ایک ویریانٹ تیار کیا گیا تھا مک 29 کے جس کو رشیان نیوی اور انڈین نیوی نے جو ہے وہ پرچیس کیا یہ جو مک 29 کے تھا یہ نارمل مک 29 سے تھوڑا بڑا جہاز ہے اس کے اندر فیول جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے اس نے فلائے کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو اوورال ڈیمنشن ہے وہ نارمل مک 29 سے تھوڑی سی زیادہ بڑی ہے اس جہاز کے اندر ایویونکس جو ہے وہ بھی رشیہ نے علیدہ سے نئے سے لگائے اس کا جو مین فیول ٹینک تھا وہ بھی نارمل مک 29 کے فیول ٹینک سے زیادہ بڑا ہے پھر رشیہ نے اس کے انجن کو بھی امپروف کیا پھر اس جہاز کے اور ورزن یعنی مک 29 ایس ایم ٹی اور مک 29 یو پی جی جو ہے ان کو ڈیویلپ کیا گیا مک 29 ایس ایم جی جو ہے وہ سیریا کو سیل کیا گیا مک 29 یو پی جی جو ہے وہ انڈیا کو سیل کیا گیا بیسیکلی وہ اپگریڈ کیا گیا تھا مک 29 یو پی جی ورزن کے اوپر اور یہ پرانے مک 29 سے جو ہے وہ کافی زیادہ کیپیبل جہاز سمجھا جاتے ہیں ان اپگریڈ کے اندر جو ایک میجر چینج لے کے آئے گئی وہ یہ تھی کہ اس جہاز کے اندر گائیڈ ویپنز جو تھے ان کو بھی جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا گیا پرسیئن گائیڈ ویپنز جو تھے وہ ان جہازوں کے ساتھ لگائے گے جو اس سے پہلے کے ورزن کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں تھا پھر اس کے بعد جو مک 29 کے ورزن تھا اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خاص طور پر نیول پرپس کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا انٹیشپ رول کے لیے جو ہے اس کو تیار کیا گیا تھا تو یہ کچھ مک 29 کے اوور دہ یئرز ورزن جو تھے ان کو تیار کیا گیا تھا ہر نئے ورزن کے اندر کوئی نہ کوئی چینج کی جاتی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اب اگر آپ بات کریں مک 29 کے فیوچر کے بارے میں تو مک 29 کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب تاریخ ہوتا جا رہا ہے مک 29 کا ایک نیا ورزن تیار کیا گیا تھا مک 35 لیکن وہ بھی جو ہے اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا صرف چھے کی تعداد میں ریشن ائر فورس نے جو ہے ان کو پرچیز کیا اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ دوسری کنٹریز دیکھ سکیں کہ ریشن نے اس جہاز کو پرچیز کیا لیکن بیسیکلی ریشن کی یہ جو ہے وہ اس وقت ضرورت نہیں ہے مک 35 یا مک 29 جہاز چھوٹا جہاز ہے ریشن کو اس وقت بڑے جہازوں کی ضرورت ہے ریشن جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر سیو 35 کی طرف جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ اس وقت ریشن جو ہے وہ سیو 34 جہاز تیار کر رہا ہے جو کہ یہ فلنکر فیملی کا ایک سٹرائک ائر کرافٹ ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت ریشن کے پاس سیو 24 کی ایک بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے تقریباً سوا دو سو کے قریب ریشن کے پاس اس وقت سیو 24 جہاز ہیں جن کو ریشن نے جو ہے وہ اب ریپلیس کرنا ہے اور ان جہازوں کو صرف ریپلیس جو ہے وہ سیو 34 سے کیا جا سکتا ہے دوسرا ریشن جو ہے وہ اس وقت اپنے سیو 57 کے اوپر توجہ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریشن نے اپنا ایک سیو 57 چیک میٹ جہاز جو ہے وہ بھی بنا دیا تو چیک میٹ جہاز کے آج آنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ مگ 29 کا جو ہے وہ اب اینڈ ہو گیا ہے جولائی 2022 کے اندر اس جہاز کو دنیا کی ائر فورس کے ساتھ فلائے کرتے ہوئے تقریباً 40 سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مگ 29 جہاز اپنے 50 سال کی اپریشنل کہانی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا کم از کم اگلے 10 سال تک تو یہ دنیا کی مختلف ائر فورس میں آپریشنل رہے گا اور اپنی گولڈن جوبلی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا لیکن اب رشیہ کا اور دنیا کا جو فوکس ہے نا وہ سیو 57 اور سیو 75 کے اندر ہو گیا ہے چیک میٹ جہاز جو ہے رشیہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دے گا اس کو ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ دنیا کو پریزنٹ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بڑھے لیکن مک 29 جہاز جو ہے اس نے بھی بہت زیادہ بہتر پرفارم کیا اوور دی یئرز بہت سے کانفرکٹس کے اندر جو ہے وہ اس جہاز نے حصہ لیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفرمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ